فاردنان ایگزیکٹ ایکویشن سپوز آپ کے پاس ایک ڈیفرینشل ایکویشن ہے ایم ڈی ایکس پلس این ڈی وائی وہ ہموجینیز بھی نہیں ہے وہ یہ والا بھی نہیں ہے کہ وائی ملٹیپلائے ہو ایم کے ساتھ اور ایکس ملٹیپلائے ہو این کے ساتھ وہ بھی نہیں ہو تو تیسری چابی جو بہت کارامت چابی ہے وہ یہ ہے بچو جو تیسری چابی آج کی آپ اس طرح کرلو کہ آپ اس طرح کرلیں کہ یہ پارشل ڈیرائیویٹوز کیلکولیٹ کریں ایم کا ڈیرائیویٹو وائی کے لحاظ سے جو آپ کرتے ہیں وہ آپ کے پاس آلیڈیا اپنی کیلکولیٹ کیا ہوگا اور این کا ڈیرائیویٹو ایکس کے لحاظ سے دونوں کو مائنس کرو اور این پر تقسیم کرو پارشل ڈیرائیویٹو اف ایم و이드 ریسپکٹ او آئیہ کے لحاظ سے جواب این اپنی اس سے صرف ایکس کے اٹرام آگئے این اپنی اس سے آپ نے جب یہ کیلکولیشن کی جماع منفی کیا تقسیم کیا اور آپ کے پاس صرف ایکس کے اٹرامز آگئے فنکشن آف ایکس آگیا تو انٹیگریٹنگ فیکٹر بہت آسانی سے آپ تعلاش کر سکتے ہو انٹیگریٹنگ فیکٹر آپ کے پاس ہوگا ای کے اوپر ای پاور انٹیگریل جو بھی اسے آئے گا اس کے اوپر اس کو انٹیگریشن لے لو وہ آپ کے انٹیگریٹنگ فیکٹر ہوگا آپ کا کام چل جائے گا اگر سپوز اس سے ایکس کے ٹرم نہ آگئے تو اب آپ اس طرح کرو کہ ڈیفرنس کو الٹا کر لو یعنی وائی یہاں جائے گا ان یہاں جائے گا اب ایم ایم پر تقسیم کر لو اور اسے دیکھو کہ اسے وائی کے ٹرم صرف آنے چاہیے اگر وائی کے ٹرم آگئے تو گوڈ نیوز انٹیگریٹنگ فیکٹر ہوگا ای پاور جو آئے تھا وہ ٹرم اب کہہ رہے سلام یہ سمجھ نہیں آ رہی اگزیمپل کو دیکھ لیں اور اس کو بچوں ایک ساتھ سمجھتے ہیں اس کو میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ہاتھ سے سالف کرو اس والے اگزیمپل کو میں نے اس کو اٹھایا میں کتاب کو نہیں دیکھوں گا میں سارا سا اگزیمپل خود کروں گا سارا میں نے اس کے لئے بورڈ کو صاف کر دیا یہ فرینشل ایکوشن کو آپ کے سامنے لٹ لیا پیپر کا سوال یہ پیپر کا سوال اس کو صاف کر دی اب آپ اس کو کسی بھی طریقے سے سالف کوشش کر سکتے ہو یہ ہموجینیس ڈیفرینشل ایکوشن نہیں ہے کیونکہ یہاں پاور ون ہے یہاں پاور ون ہے یہاں پاور ون ہے یہاں پاور زیرو ہے وہ فیل ہو گیا اس طرح بھی نہیں کہ یہاں وائی ملٹیپلائے ہے یہاں ایکس ملٹیپلائے یہ وہ بھی نہیں ہے اچھا اب ہمیں کرنا کیا ہوگا پہلے ہم یہ چیک کریں کہ اگزیکٹ ہے کہ نہیں ہمارے پاس ایم برابر ہے وائی کے آپ لوگ کی توجہ چاہیے آپ کے پاس ایم برابر ہے مائنس سائن کے ساتھ مائنس سائن اس کے ساتھ ہوگا اچھا آپ کے پاس ایم برابر ہے مائنس وائی پلس تری ایکس پلس تری اچھا ایم کا یہ نیجواب کا ایم ہے اس کا ڈیرائیویٹیو کیلکولیٹ کریں ویڈ ریسپیکٹ ٹو وائی کیونکہ ہم کرتے آ رہے ہیں سر کیوں کیا چھے کرنا چاہتے ہیں کہ اگزیکٹ ہے کہ نہیں ٹھیک ہے سر اس کی سمجھ جا گئی اسے آگیا ون این کا ڈیرائیویٹیو کیلکولیٹ کرو ایکس کے لحاظ سے کیونکہ اس کے ساتھ ڈی وائی ہے تو یہ نشانی ہوگی کہ اس کا ایکس کے لحاظ سے ڈیرائیویٹیو لینا ہے تو آج آئے گا یہ تو زیرو ہو جائے گا یہ بھی زیرو ہو جائے گا ہاں تری شاب باش ویری گوڈ ٹھیک ہے بچو شاب باش ہم نے سوال شروع کیا ہے اب دیکھو یہ دونوں واپس میں برابر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیفرینشل ایکویشن ایکزیکٹ نہیں ہے اچھا اب جب یہ ایکزیکٹ نہیں ہے تو آگے آپ نے لکھنا ہے اچھا اب ہم چیک کرتے ہیں سر کیا چیک کریں گے ہم چیک کریں گے یہ پارشل ڈیرائیویٹیو آف ایم ڈیوائیڈڈ پارشل ڈیرائیویٹیو آف ایم ویڈ ریسپیکٹ ٹو آئے مانس پارشل ڈیرائیویٹیو آف ایم ویڈ ریسپیکٹ ٹو ایکس ہم یہ کیلکولیشن چیک کریں گے یہ مجھے یاد ہے وہاں سے اب یاد آگئی اور اس کو ہم این پر تقسیم کر لیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں این بعد میں ہے نا تو ہم تقسیم این سے کریں گے ہم کیا چیک کریں گے سر ہم چیک کریں گے کہ اس سے جواب صرف ایکس کے ایکس کے ٹرمز آنے چاہیے اگر آگئے تو گوڈ نیوز اگر نہیں آئے تو ہم دوسرا فارمولہ ٹرائی کریں گے یہ میں آپ کے سامنے ٹرائی کر رہا ہوں بچے اچھا این کی ویلیو جو بھی ہے وہ میں یہاں لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اس کو میں بعد میں لکھ دوں گا اس طرح کر لیں گے اچھا ایمہ کا آیتہ 1 پھر سے ڈرائیویٹ آیتہ 1 مائنس اور اس کا آیتہ 3 اگر میں نہیں ہوں لیٹ می سی یس 3 اچھا اب این کی ویلیو بھی پٹ کر لیں یہاں سے آگیا مائنس 2 اور یہاں این کی ویلیو ہے این کی ویلیو ہے این کی ویلیو ہے مائنس y پلس 3x مائنس y پلس 3x پلس 3 اگر آپ دیکھیں یہ اسی صرف x کے ڈرم آنے چاہیے تھے مگر اس میں y بھی شامل ہے کون شامل ہے y تو this is not a function of x alone so this formula fails اگر x کہا تھا تو اچھی نیوز ہوتی مگر ابھی بھی اچھی نیوز ہے کیونکہ ہم پورا سوال سیکھیں گے انشاءاللہ کیونکہ اس میں y بھی آگیا اثر اب کیا کریں گے اب میں یہی فارمولہ دوبارہ لکھوں گا مگر partial m یہاں ہوگا اور partial n یہاں ہوگا اور یہاں n کی جگہ m ہوگا میں کر کے دکھاتا ہوں یہ یہاں آ جائے گا بچوں یہاں ہوگا m یہ والا try کرتے ہیں اسے y کے ٹرم آنے چاہیے یہاں ہوگا n partial x اور یہاں ہوگا m partial y مجھے یہاں سے یہ فارمولہ اس طرح یاد آتا ہے کہ جو آخر میں ہوگا جو آخر میں ہوگا وہ یہاں ہوگا اور اسے y کے ٹرمز آنے چاہیے یعنی یہاں only y کے ٹرمز آنے چاہیے میں چیک کرتا ہوں m ہمارے پاس کیا ہے m m ہے y m ہے y تمہیں y پوٹ کر دیتا ہوں یہاں پر آپ کے لوگ کے سامنے یہ y partial n 3 تھا ہمارے پاس اور یہ partial m 1 تھا ہمارے پاس 2 by y آ گیا good news اس سے function of y آ گیا good news function of y so good news تو سر یہ good news کیسے ہے ہم بہت آسانی سے اب اس کو اٹھا لیں گے اور integrating factor اس سے calculate کریں گے سر کیسے calculate کریں گے integrating factor کا فارمولہ ہوگا integrating factor is equal to e power یہاں جو کچھ بھی آیا ہے اب اس کو e کے power میں لکھ دیا اور اس کو integrate کر لو y کے لئے تو یہ سب کچھ e کے power میں ہوگا یہ integrating factor calculate ہوگا ٹھیک ہے تو میں آپ لوگ کے سامنے سب سارا سوال کرتا ہوں یہ 2 باہر آ گیا 1 over y اور اس کو revise بھی کروں گا انشاءاللہ اسے آ رہا ہے 2 آ گیا log of y آ گیا اچھا یہ 2 اس کو اوپر shift کر لو اسے آئے گا بچھو e log y square سے فائدہ کیا ہوا کیوں آپ نے shift کیا کیونکہ یہ دونوں cancel ہو گئے اور آپ کے پاس integrating factor آ گیا تو سر integrating factor کا کیا فائدہ ہوگا integrating factor کا فائدہ جو ہے وہ یہ ہوگا اس کو ہم اٹھا کر آپ differential equation میں multiply کر لیں گے اور وہ exact میں بدل جائے گا میں آپ کے سامنے سے multiply کر دیتا ہوں اس equation میں یہی تھا equation تب میں اب یہ دوبارہ آ گیا ہوں ہم نے integrating factor تعلاش کیا میں اس کو revise بھی کروں گا سوالات بھی solve کروں گا پھر میں آپ کو چھٹی دوں گا یہ differential equation ہے اس میں integrating factor multiply کر لو بچھو تاکہ exact میں بدل جائے integrating factor دونوں سائڈوں پر ضرب دینی ہے آپ کو اس طرح اور یہاں بھی دونوں سائڈوں پر ضرب دینی ہے اس پر ایک دوسرا سوال بھی دیکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کی practice ہو جائے آپ لوگ مجھ سے صحیح سیکھ لیں پھر بے فکر ہو کہ اس طریقوں کو استعمال کریں یہ بہت آسان ہے اچھا integrating factor بچھو کیا تھا y square تھا نا میں ضرب دیتا ہوں تم لوگوں کے سامنے y square کو y square into y y cube minus یہاں بھی y square میں ضرب دو بچھو تو کیا جائے گا y cube y cube minus 3 y square x بھی ہے ساتھ میں minus 3 y square ٹھیک ہے اور اس سائٹ پر آ گیا zero اچھا اب یہ بچھو exact ہے آپ چیک کر سکتے ہو میں اس طرح اوریلی چیک کر دیتا ہوں اور آپ لوگوں سے میں تھوڑا سی سپورٹ لوں گا m کا y کے لحاظ سے کیا رہا ہے y کے لحاظ سے 3 y square 3 y square اچھا اور اس کا derivative x کے لحاظ سے ہم چیک کریں گے تو اس کا x کے لحاظ سے derivative کیا ہے یہ تو ہو گیا zero یہ ہو گیا zero yes sir ہاں اس کا گیا plus 3 y square یہ exact بن گیا بھئی یہ exact بن گیا اب اس کو پرانے طریقے سے salve کر سکتے ہو میں وہ نہیں کرتا آپ اس کو آگے tackle کر سکتے ہو بہت آسانی سے very easily you can tackle now because you know the method ٹھیک ہے یہ exact بن گیا اس کو آپ probably tackle کر سکتے ہو اچھا اب میں چاہتا ہوں کہ اس پر کچھ مثالیں کر لوں تاکہ یہ چیز یہ method آپ لوگوں کو اصبر clear ہو جائے کو کوئی بھی مسئلہ نہ ہو exercise میں میں آ جاتا ہوں exercise ہے 7.8 مگر یہ جو آپ نے چار طریقے سیکھ لیے نہ یہ پورے chapter number 7 پر applicable ہے almost اگر میں غلط نہ ہوں کیونکہ علم بہت بڑا ہے مجھ سے کوئی غلطی ہو سکتی ہے اس میں مگر یہ اسی طاقتور طریقے کہ کوئی بھی سوال اس پر salve ہو سکتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں اچھا anyhow اس کو salve کرنا ہے مجھے نہیں پتا اب لوگ کی طرح student میں کیسے اس کو کرتا تھا let me try یہ ہے ہمارا ہم اس کو اس طرح کر لیں گے solution proper طریقے سے ہمیں کریں گے ٹھیک ہے ہم لکھ دیں گے m m ہمارے پاس برابر ہے x square y ٹھیک ہے n ہمارے پاس برابر ہے minus minus sign کے ساتھ یہ ہمارا n آگیا ٹھیک ہے this is our n اچھا یہ this is not exact let us let me see m کا derivative y کے لحاظ سے کیا ہے x square x square شاہ باش اور n کا x کے لحاظ سے کیا ہے 3x square ہاں minus 3x square تو clearly یہ exact نہیں ہے اچھا اب اس کو exact میں بدلنا چاہتے ہیں انہیں کچھ بھی نہیں بتا انہیں کہ solve اب تمہارے پاس کوئل option ہے یہ دیکھو power 3 power 3 homogeneous power 3 2 plus y power 1 3 تو یہ homogenius ہے اب اس کو پرانے والے طریقے جو میں نے آپ کو سکھایا تھا نا put y is equal to v x اس سے بھی کر سکتے ہو آپ کے پاس دو options ہیں اور آج کی طریقے سے بھی کر سکتے ہو جون سے تم پسند دو ٹھیک ہے مگر اگر پیپر بنانے والے نے یہ پوچھا کہ اس کو exact والے ہی سے کرنا ہے تم لوگ پھر مسئلے میں ہو جاؤ گے اب یہ دس ملیں گے اس کو یہ دیکھو ہم بھی اس طرح جب تھے ہم بھی اس طرح چیز کا خیال رکھتے تھے solve by making it exact اب homogenius والا weapon جو استعمال کرے گا وہ zero بٹا دس آئیں گے پھر اچھا تو اب یہ طریقہ آج کا سیکھنا must ہوگا پھر تو یہ خطرناک بات اس میں آ رہی ہے اچھا مجھے کوئی بتا سکتا ہے integrating factor کا فارمولا کیا تھا جو homogenius equation کے لئے نے پیرول ون پڑا تھا کیا تھا integrating factor is equal to یاد ہے کسی کو آج کا ایم ملٹی پھائے بار ایم ہاں ایم ایم ہاں ایم ایم ویری گوڈ ویری گوڈ ٹھیک ہے بچو بلکل صحیح ہے اب آپ اس میں سے ایم کو ایکس میں ضرب دوگے تو میں یہاں یہاں ہی ضرب دے رہتا ہوں یہاں ہی ضرب دے رہتا ہوں تاکہ مجھے آسانی ہو ایم کو ایکس میں ضرب دیا تو آگیا ایکس کیوب وائ این میں وائ کو ضرب دے دیا تو اس میں جب وائ میں ضرب دیں گے تو آ جائے گا مائنس ایکس کیوب وائ مائنس وائ پاور فور دونوں کیلکولیٹ ہو گئے اچھا ان دونوں کا ہمیں جمع کرنا ہوگا تو ان کو جمع کر دیتے ہیں اچھا تو ان کی جمع اس طرح ہوگی ایم ایکس بلس این وائ ٹھیک ہے یہ جمع بھی ہو گئی یہاں پر ٹھیک ہے ایم ایکس کیوب مائنس ایکس کیوب یہ کینسل ہو گئے سمبل جمع سے بچھو آپ کے پاس یہ آ گیا مائنس وائ فور اب اس کا ریسی بروکل فارم میں لکھنا ہے تو آ گیا مائنس یہ آ گیا ریسی بروکل فارم میں بھی ہو گیا کچھ بھی نہیں تھا بڑی بات اس میں اب سکھ کیا کریں گے اچھا مجھے کوئی بتا سکتا ہے انٹیگریٹنگ فیکٹر کے ساتھ ہم کیا کریں گے انی بڈی سر ملٹیپلائی کریں گے بوت سائٹ ہاں ہاں ملٹیپلائی کریں گے چلیں میں دیکھتا ہوں کہ اس میں سلوشن میں نے آپ لوگوں کی لئی اٹیچ کیا ہوا ہے کہ نہیں میں دیکھتا ہوں آپ لوگ کی فیسیلیٹی کے لیے میں نے اس میں سلوشن ڈالا ہوا ہے کہ نہیں doesn't meet see ہاں میں نے سلوشن آپ لوگوں کی لئے اس میں ڈالا ہوا ہے یہ ہے question number one اچھا یہ دیکھ لیں بالکل بالکل ہم ٹھیک جا رہے ہیں بچو یہ ہے منفی بلکل ٹھیک ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے من فی ون ور فور اب اس کو جیسے آپ نے کہا اس کو ملٹیپلائی کر لیں بے شک جیسے آپ ملٹیپلائی کریں گے پورے ترو آؤٹ ایکوشن میں دیکھو جنومیٹر میں یہاں بھی آ گیا یہاں بھی آ گیا یہاں وہ زیرو ہو گیا اب یہ ایکوشن آپ کا ایکزیکٹ ہے سر یہ کیسے ایکزیکٹ ہے یہ دیکھو یہ دیکھو اس کا ڈیرائیویٹ یو وائی کے لحاظ سے اور اس کا ڈیرائیویٹ یو ایکس کے لحاظ سے وہ برابر آئیں گی وہ برابر آ رہی ہیں اب آپ پرانا طریقہ کر لیں ایکزیکٹ والا انٹیگریٹنگ ایم ویڈ رسپیکٹ ٹو ایکس کیپنگ اب یہ کیا ہوا ہے انٹیگریٹنگ ایم ویڈ رسپیکٹ ٹو ایکس کیپنگ وائی کانسٹنٹ پلس انٹیگریٹنگ دو سٹرم آف این ویچھ آر فری فرام ایکس اس میں کون سا ٹرم ہے جو فری فرام ایکس ہے ون ڈیوائیڈ بائی وائی ہاں ون ڈیوائیڈ بائی وائی صرف اس کو لیا ہے اور کانسٹنٹ کے برابر لے لیا ہے اب اس کا ایکس کے لحاظ سے دیکھو یہ وائی کانسٹنٹ ٹریٹ ہوگا تو وائی باہر آ جائے گا اور ایکس سکوئر کا انٹیگریشن ہے ایکس کیو بائی تری اور یہاں لاغ آف وائی اس ایکل ٹو سی یہ آپ کا جواب اچھا میں چاہتا ہوں کہ ایک دوسرا سوال بھی ڈسکس کروں before I leave you I leave this class I want to discuss few more questions اوکے so it will be good for you this is question number two anybody who can guess یہ کون سا ٹائپ ہے یہ کون سا ٹائپ ہے نظر آرہا ہے آپ کو کس رون سے ہوگا one سے two سے three سے four سے y multiply by some function and x multiply اس کا انٹیگریٹنگ فیکٹر کسی کو یاد ہے یہ homogenous یہ homogenous بھی ہے یہ تو homogenous بھی ہے نہیں یہ homogenous ہے نہیں اگر دیکھ لیں یہاں آئے گا تین یہاں تری آئے گا مگر یہاں four ہے four مگر یہ بھی multiply ہوگا five ہو جائے گا when it multiply inside y cube so five نہیں یہ homogenous نہیں ہے یہ وہ ہے نا y multiply by function and x multiply by یاد آیا rule two میں ہمیں میں آپ کو rule دکھا دوں یہ تا rule two یہ یہ ہے you can see y multiply by and x multiply یہ چھار رول ہیں بس یہ یاد کر لینا آپ بہت سے سوالیں یہ آپ کے پاس ایک ہتھیار ہے integrating factor ہوگا 1 over mx minus n y اس کو multiply کریں گے آپ کا equation exact بن جائے گا so that is why I don't want to touch this part as well this is simple see to this I want to touch this one x square plus y square plus x I don't want to see the guide I don't want to see the guide I want to solve this by myself and then I will leave the class my dear students call this term m I mean that call this m you have to write properly solution and let you have to write every step but I am doing it directly so you have to write every step clear carefully okay so this is our n okay now what is to check whether it is exact or not we need this calculation partial derivative with respect to what anybody partial derivative with respect to what yes 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 so we will get y 2y yes and partial derivative of n with respect to isse bhi y a raha hai isse y a raha hai and you see that both are not equal here we have y here we have 2y so not exact okay my dear students it is not homogenous so rule 1 fail it is not of the form y into first term and x into second wo fail now let us try the rule number 3 anybody who can tell me rule number 3 what was that dm divided by d y yeah partial m over partial y and partial n over partial x dn divided by dx ha partial n do remember yeh nishani kya hai here you have partial n and here you have n aane chaiye x ke term we should get terms of x look yeh nishani hai n in the last and x is our hair so we must have x outputs only let us check let me check in the front of you that thing okay does any student have any question i am concluding i am concluding the lecture students i am concluding walaikum salam okay so what was n n was 1 over x y i am sorry i am writing equal to here as well this is value of n its value is 2y its value is y so we get a y by x y and the good news is that we get the term of x only yes 1 by x which is mean the function of x alone good news so we can now determine our integration integrating factor anybody who can tell me what will be the integrating factor what will be integrating factor is equal to anybody what one words no no your attempt is right e power e power one divided e power yes exactly you are right yes you are right now we get what anybody who can help me e power log of x or what we will get x only x only x now the rest i think you can do take this and multiply into the integrating this multiply into the differential equation this multiply i will give you the rest in the guide in the solution manual how it is done i am just taking you to the solution manual this is the solution manual i will send you right now inshallah in a moment this is the solution the next is it is easy same steps same steps we have done up to here multiplying the given equation by x x is here x is here x is here now when you multiply this your differential equation become exact now you can solve it by old method your guide you can solve it like d again you can solve it you can solve it you can solve it integrating m with respect to integrating m with respect to x keeping y constant موسیقی